ایسے نیوز میں آپ کا خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست یاسر حسین اکر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں ویل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہمیشہ میں آپ کو ایک الگ ٹاپک بتاتا ہوں ہر نئی چیز آپ کو دکھاتا ہوں آج مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ میں کلفٹن کے علاقے شاہ رسول کالونی میں موجود ہوں جہاں پر بارش کے دوران ایک دو سالہ بچی کو کرن لگنے سے چار سالہ بچی جو ہے وہ کرن لگنے سے خلاک ہوئی ان کے والد اور محلے دار میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا ان سے بھی پوچھوں گا کہ راکر کیا واقعہ پیش آیا ہے مگر اس سے پہلے بارش جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت ہے مگر ہمارے ملک کے ایسے لوگوں نے ایسے حکمرانوں نے ایسے کمپنیوں نے اس رحمت کو زہمت میں تبدیل کر دیا ہے بارش ہوتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں مگر ان عوام سے پوچھیں کہ جن کے لیے یہ بارش زہمت بن جاتی ہے ایسے ہی میرے ساتھ اسلم صاحب موجود ہیں جن کی بیٹی چار سالہ وہ کرن لگنے سے خلاک ہوئی جو کہ اپنے محلے میں بارش کا مدہ لینے نکلی بارش میں نہاں نکلی اور یہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک پول پہ کرن آیا پول کی وجہ صرف کرن لگنے سے وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گئی اس وقت میرے ساتھ اسلم صاحب موجود ہیں جی اسلم ہی طرح مجھے بتائی گا کہ کیا واقعہ پیشہ ہے واقعہ سار یہی پیش ہے بچی گھر سے نہیں کرے یہاں پہ بچی کھیل نہیں تھی پھر اس کو قرآن لگا امسائیں قریب ہی ساتھ اس نے تاں وہ نے کیا ہے بہت سارا کیا تھوڑا بہتر نہیں کیا پھر میں اپنے آٹو میرے پاس ہی کوئی گاڑی بڑھ نہیں تھی میں رکشے پہ اسے لے کر جناح اسپیٹل پہ جا جگ جناح اسپیٹل پہ جانا بچی دم توڑ گئی وہاں پہ پھر میں اسے واپت لے گیا ہے پھر جی اور نیوزیجن کو وغیرہ فون کیا دس فرکاس ہو گئے ابھی دو ہو گئے میرے پاس کوئی نہیں آیا پھر پولیس فالو میں کاروائی کی ادھر بھی گیا ہے ان لوگوں نے مہلے باست کافی ساری الف کی ہے اور باقی اتنے مہلے والے ہیں ابھی تک بھی کر رہے ہیں ان لوگوں نے بہت مہربانی ہیں ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں میرے ساتھ مہلے دار بھی موجود ہیں اور اس میں ایک مہلے دار ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں جی امور بھائی کیا کہیں گے آپ کیا مطالوہ بھی آپ بتائیے گا مطالوہ یہ ہے کہ اس ٹیم پہ ہم نے امیزنسی کی صورت میں دی اور چیپا سے بھی رافتے کی جو کہ بڑے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی اپنے رکشے میں آٹو پہ لے کے نکلے اور اس ٹیم اتنا نہ تھا کہ بچہ سروائیو کر سکا تو دم توڑ گئے ہاستے میں اس لئے ہم یہی آپ اعلی اکرامران اعلی اکرامران کہ کل کو ایسا دوسرا واقعہ نہ ہو اور اس سے ان کے الیکٹرک کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسے سون ایس پوسیبل جسے بھی ہو کہ اسے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاہ رسول کالونی اس کی گلیاں جو میں یہاں پہنچا ہوں تو وہ کافی پتلی گلیاں ہیں اور ان پتلی گلیوں میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ان پتلی گلیوں میں یہ پول لگے ہیں اچھا ان پول کے ساتھ جو یہ پول ہیں اور اس میں کرن آنے کی خاص وجہ جو مجھے لگتی ہے یہاں اس کھمبے کے ساتھ کیبیل اپریٹرز نے اپنے باکس لگا دی ہیں جو نیٹ ورکنگ یہاں پہ کام کرتے ہیں نیٹ چلاتے ہیں انہوں نے اپنے یہاں باکس لگا دی ہیں مگر کوئی سیفٹی کا انتظام نہیں ہے لوہے کا یہ پول ہے اس کے ساتھ یہ سارے لوہے کے باکس لگے ہیں تار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لٹکے ہوئے ہیں کسی بھی وقت یہاں پہ کرن لگ سکتا ہے کسی کو بھی لگ سکتا ہے کرن آ سکتا ہے یہاں بچی کھیل بہی تھی بچی کی چپلے وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ابھی تک اور ابھی بھی یہاں پہ کرن آ سکتا ہے اس لئے میں اپنے کیمرمن رضوان بھائی سے رپسٹ کروں گا کہ اس پول سے دور رہیے گا باقی یہاں پہ جتنے محلے دار ہیں ان سب کا کہنا اور ان سب کی درخواست یہی ہے کہ آلہ حکمرانوں سے کہ خدارہ ہم سب پہ رحم کریں عوام کے اوپر رحم کریں اور ایسے جو واقعات ہوتے ہیں سوگوار واقعہ میں اس کو کہوں گا کہ ان واقعات سے بچنے کے لئے آپ خدارہ ووٹ لینے کے لئے جب یہاں آتے ہیں تو ووٹ لینے کے بعد بھی یہاں پر آئیں لوگوں کا حال پوچھیں کس حال میں ہیں لوگوں کی جو دکھ ہیں ان کو باٹیں آپ نہ دیں ان کو کچھ سہولت نہ دیں ان کو نوکریاں نہ دیں ان کو پیسے مگر آپ ان کے پاس آکے بیٹھیں گے ان کا دکھ باٹیں گے ان کے لئے وہ ہی بہت ہے یہ آپ کو اپنا ووٹ تو دے دیتے ہیں مگر اس کے بعد آپ غائب ہو جاتے ہیں لگتا ہے آپ کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے کہ ووٹ لینے کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں پھر پانچ سال بعد نمودار ہو جاتے ہیں ایسا نہ کریں یہ سب لوگ پاکستانی ہیں پاکستان کی قومیت رکھتے ہیں شہریت رکھتے ہیں مگر خدارہ ان پر اتنا ظلم نہ کریں مہنگائی کا ظلم پیٹرول مسلسل بڑھتا ہے اس کا ظلم نوکریاں نہیں ہیں اس کا ظلم سترہ ہزار پانچ سو ایک ورگر کی تنخواہ ہے مگر وہ بھی محسر نہیں ہے چودہ ہزار پندرہ ہزار ایک مزدور کو تنخواہ ملتی ہے بہت سارے مزدور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کمپنیوں سے نکالے جا چکے ہیں اس حالات کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو وہ پندرہ ہزار چودہ ہزار بھی محسر نہیں ہے ان کے جو اسلم صاحب ہیں ان کی ایک بچی کا جو اب انتقال ہوا ہے ان کے صرف دو ہی بچے تھے ایک بیٹی اور ایک بیٹا اب ایک بیٹا رہا ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی یا یہ ادھر کوئی سیفٹی لگے گی خالی یہاں نہیں پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے خدا رہا ہوش کے ناخل لیجئے بہت شکریہ